کہ غمزہ دو کو حسانے کہ غمزہ دو کو حسانے خفور ظلمت ممتانے کہ غمزہ دو کو حسانے خفور ظلمت ممتانے غمزہ دو کو حسانے خفور ظلمت ممتانے میرے شم شو دو ہاں آگئی میرے شم شو دو ہاں آگئی 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 میرے شم شو دو ہاں آگئی میرے شم شو دو ہاں آگئی کہ لوگ گمراہ تھے تو فرقہ دور تھا کہ لوگ گمراہ تھے تو فرقہ دور تھا ہر طرف ظالموں کا بڑا زور تھا کہ بیٹیاں تفن ہو تیچ زندہ آدمی بن گیا خاتر اندہ کہ بن کے رحمت لوٹانے کہ بن کے رحمت لوٹانے بیٹیوں کو پچانے بن کے رحمت لوٹانے بیٹیوں کو پچانے دیکھئے مصطافہ آگئے دیکھئے مصطافہ آگئے 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 میرے شمشو دوہ آگئے میرے شمشو دوہ آگئے میرے شمشو دوہ آگئے ہم حضرات ایک شیر میں پیش کر رہا ہوں حضور غوث آزم کے بارگانے اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک سے کسی بارگانے سمات کریں پورا منبائی پورا سرکار غوث پاک کے نام پر بولیں سبحان اللہ کہ کیا پیان میں کروں مرتبہ غوث کا کہ کیا پیان میں کروں مرتبہ غوث کا خطبہ پر ایتے ہیں سب اولیاء غوث کا کہ کیا پیان میں کروں مرتبہ غوث کا خطبہ پر ایتے ہیں سب اولیاء غوث کا یہ دین حب کا وہ سا اچھا محافظے یہ دین حب کا وہ سا اچھا محافظے جو شکم میں ہوا امہ کے حافظے وہ ہے پیروں کے پیر وہ ہے پیروں کے پیر بن کے روشن زمین وہ ہے پیروں کے پیر بن کے روشن زمین میرا موصل ورا آگئے میرے محسن ورہ آگئے 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 میرے محسن ورہ آگئے میرے محسن ورہ آگئے نعرہ لگانے سے تین فائدہ ہوتے ہیں سب لوگ نے تینوں انگلیوں کو اٹھا کر بولی کہتے ہیں فائدہ سنیں گے سنیں گے فائدہ سب سے پہلا تو سواب ملتا ہے کیا ملتا ہے دوسرا تیشت ملتا ہے اور تیسرا اس کمالی گوریشت ملتا ہے سواب بھی تیشت بھی لیتے ہیں اس کمالی گوریشت بھی لیتے رہیے نعرہ لگاتے رہیے یہ سننیوں کی شان ہے مہمینوں کی پہچان ہے سمات کریں میں خواجہ گریہ نماز کے بارگاہوں پیش کرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ خواجہ گریہ نماز سے کیسی محبت رکھتے ہیں سمات کریں کہ حکم سرور ہوا خواجہ خواجہ گا حکم سرور ہوا خواجہ خواجہ گا حکم سرور ہوا خواجہ گا دین حق کے لیے آئے ہندو ستا کہ بھولے بھٹے کے کورا ستا تکانے کافروں کو مسلمہ بنانے یہ مچ گئی کھل بھالی یہ مچ گئی کھل بھالی بھن کے ہندل ولی میرے خواجہ پیاں آگئے 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 میرے خواجہ پیاں آگئے میرے خواجہ پیاں آگئے میرے خواجہ پیاں آگئے اچھا لگ رہا ہے پڑوں ایک شیر سبتار صادر پاک کلیئر کے بارگاہ نکال اب دیکھنا چاہتا آپ سبتار صادر پاک سے کیسی محبت ہے کہ کیا ہے رازے فنا کیا ہے رنجے بابا کہ کیا ہے را زیفنہ کیا ہے رنجے بابا تو چلا جائے کلیر چلے گا پتا کہ تو چلا جائے کلیر چلے گا پتا کیا ہے را زیفنہ کیا ہے رنجے بابا تو چلا جائے کلیر چلے گا پتا کہ اللہ اللہ یہ کیسا ولی ہے پھر اٹھوی غات بانگے کری گے کہ چشتیاں خوبروں کہ چشتیاں خوبروں بن کے سابری عمر میرے سابر پی آگے میرے سابر پی آگے آگے میرے سابر پی آگے میرے سابر پی آگے اب ایک شیر آلہ حضرت کے بارگاہ میں دیکھنا چاہتا ہوں سرکار آلہ حضرت سے چاہتا جانا بچھایا گیا بھولے بھالے کو اس میں فسایا گیا بھولے بھالے کو اس میں فسایا گیا کہ علم و عرصہ کا دریان بنا کرے رب نے پھیجا رضا کو بنا کرے یہ نجدیت کو مٹانے یہ نجدیت کو مٹانے سنیات کو پچانے نجدیت کو مٹانے سنیات کو پچانے میرے احمد رازہ آگے میرے سندہ بات سندہ بات جب حضور حافظ ملت کا نام آگیا تو فوراں ایک شیر سرکار حضور حافظ ملت کا نام ہے آنکر نے ملادہ فورا پورا مندہ بولے سبحان اللہ کہ حافظ ملت کی یہ شان ہے کہ حافظ ملت کی یہ شان ہے سنیات میں الگ ان کی پہچان ہے یہ خدمت کی انہیں مطلوب ہے یہ خدمت کی انہیں مطلوب ہے اس لیے سب میں معروف ہے کہ رزگیتی ور دکھانے کہ نوری جلوہ دکھانے علم سر ور لتانے رزگیتی ور دکھانے علم سر ور دکھانے علم سر ور لتانے نائے 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 مصطاف پاہ گئے